السلام علیکم ناظرین پہلے فرض اور نفل نمازوں پر استقامت اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی اور انہیں لنگر خانے کی ذمہ داری سوپ دی ناظرین مرشد نے لنگر کی تقسیم کا حکم فرمایا تھا اس میں سے کھانے کی سراحت نہیں کی تھی لہٰذا یہ سعادت مند مرید حکم مرشد کی بجا آوری کرتے ہوئے لنگر خانے سے کھانا تقسیم فرماتا لیکن خود ایک لقمہ بھی نہ کھاتا پورا دن روزے سے رہتا اور جنگلی درخت کے پتوں پھولوں اور پھلوں سے افطار کر لیتا ایک عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا لیکن اس مجاہدے کی وجہ سے جسم نہایت کمزور اور لاغر ہو گیا جب بابا فرید الدین رحمت اللہ علی نے اپنے سعادت مند بھانجے اور کامل مرید کی یہ کیفیت ملاحظہ فرمائی تو آپ رحمت اللہ علی نے پوچھا آپ کھانا تقسیم کر کے خود بھی کھاتے ہیں یا نہیں سعادت مند مرید نے نظر جھکا لی اور یہ خوبصورت جواب بارگاہ مرشد میں ارز کیا عالی جہ آپ نے کھانا کھلانے کا حکم فرمایا تھا مجھ میں اتنی جرت کہاں کہ مرشد کی اجازت کے بغیر ایک نادہ بھی کھا سکوں یہ جواب سنکا حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علی سعادت مند بھانجے اور کامل مرید کے کمالے سبر سے بہت خوش ہوئے اور سینے سے لگا کر سابر کا لقب عطا فرمایا ناظرین حضرت سجدنا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علی کی بارگاہ سے سابر کا لقب پانے والا کامل مرید سلطان الولیہ قطب عالم بانی سلسلہ چشتیا سابریا حضرت علاو الدین علی احمد سابر کلیری رحمت اللہ علی ہیں آپ رحمت اللہ علی کے یوں تو بے شمار اوصاف ہیں لیکن مرشد کریم کی مبارک زبان سے ملنے والا لقب آپ رحمت اللہ علی کی شورت کا سبب بنا اور آپ رحمت اللہ علی کو حضرت سابر پاک کے نام سے یاد کیا جانے لگا